اچھا بات یہ کہ جی سوال تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یزید کے بارے میں بات نہ کریں بات کریں گے تو پھر یہ سوال آئے گا کہ یزید کو اپوائنٹ کس نے کیا پھر جب وہ آئے گی بات تو پتہ چلے گا کہ ان کے ابو کو کس نے اپوائنٹ کیا ان کو کس نے اپوائنٹ کیا تو پھر وہ پیچھے ساری بات ابو بکر از علانہ اوپر جائے گی میرے بھائی پہلی تو یزید والی بات یہ کہ اگر ایسا ہوتا نا کہ لوگ ہمیں اس سے یہ مسئلہ ہونا ہوتا کہ سنیت خدا نہ خاستہ ختم ہو جاتی یا جناب رافضیت جو ہے وہ یا لعنتوں کا بزار پوری امت کے لیے گرم ہو جاتا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے بعد کسی کو بھی نہ بخصا جاتا سوائے علی کے سارے کے سارے انعوذ باللہ غلط ہو جاتے ہیں اگر ایسا ہونا ہوتا نا تو امت کبھی بھی امت محمدیہ میں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن میں صحابہ ہیں تابعین ہیں تابعین ہیں امت کے امام ہیں محدثین ہیں فقہہ ہیں مؤرخین ہیں یہ سب لوگ یہ سب کے سب ان باتوں پر کرتے سکوت بات ہی نہ کرتے مگر ایسا نہیں ہوا انہوں نے ان مسئلوں کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ سامنے بھی رکھا بیان بھی کیا اور ان سے صحیح مقاصد بھی بتائے اور لوگوں کی داڑیاں بھی نہیں کھینچیں بدماشی اور لانت کے بازار نہیں گرم کروائے سیدھی جو بات میں کر رہا ہوں یعنی دیکھیں کچھ لوگوں نے تو لانت 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 کو کاروبار بنا لیا سیدھی اسی بات ہے آج آپ بلائیں کسی کو بیان کرنے کے لیے دیکھیں آپ سے کیا ریٹ چارج کرتے ہیں وہ لانت کے کاروباری ہیں میرا آج دیکھ لیجئے آپ وہ میں نے خود الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کربلا اور آج کے مسلمان اس پر میرا ایک آرٹیکل تھا چھوٹا سا میں نے خود لکھا اور اسی کو پھر میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہوا میری اپنی تحریر ہے کہیں چھپی نہیں ہوئی ہاتھ میں ہاتھ سے لکھی تھی لکھ کر اسی کو میں نے کہا کہ اس پر ویڈیو بن جانے چاہیے وہ آپ دیکھ لیجئے آپ کو واضح پتا چل جائے گا جس میں آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سنی شیعہ دونوں ہی کربلا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا آپ وہ ضرور دیکھئے گا پلیز وہ اس چینل پر بھی ہے اور میرے اپنا جو حافظ نومان اکبر چینل وہاں پر بھی موجود ہے کربلا اور آج کے مسلمان حافظ نومان لکھیں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ یہی ہمارا مسئلہ ہے تو اگر یہ باتوں سے ایسا ہونا ہوتا کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر اور عثمان وہ بدنام ہونے ہوتے تو اہل سنت کبھی بھی یہ کام نہ کرتے کم از کم سننی نہ ہکام کرتے اس سے پتا یہ چلا کہ اہل سنت میں تقسیم ہے بڑی واضح خلافت الراشدہ وما بعد خلافت الراشدہ اور جو کچھ بھی راشد ان کے بعد آیا ان میں فرق کیا گیا واضح اور جب یزید کی بات ہوگی تو یزید کے والد کی بات ہونا ایک فطری بات ہے وہاں پہ اہل سنت میں یہ ضرور احتیاط کی گئے کہ بھئی چونکہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارا ہے تو ان کے خلاف زبان درازی لانت فسق و فجور کی اس قسم کے فتوے بازی نہ کی جائے کم از کم یہ بیان کیا جائے کہ یہ ہے ان کی غلطیاں جس پر ایک کتاب ہے جو آؤٹ آف پرنٹ کتاب ہے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے مولانا عساق رحمہ اللہ نے اس کتاب کا ذکر کیا اور واقعی میں نے اس کتاب کو بہت تلاش کیا مجھے ایک کتاب نہیں ملی کہیں پر بھی نہیں ملی ایون پی ڈی اف نہیں اس کتاب کا مجھے ملا المفسق معاویہ من فرقت الغاویہ یہ وہ کتاب ہے جو امیر معاویہ کے ڈیفنس میں لکھی گئی ہندوستان میں ایک عالم دین آئے وہاں کے شاید مقامی نہیں تھے باہر سے کہیں سے آئے انہوں نے کسی کے رد میں لکھی کہ وہ بندہ جو امیر معاویہ کو فاسق و فاجر کہتا ہے وہ غاویہ میں سے ہے یعنی صحیح معنوں میں گمراہ غالی اور باغی فرقوں میں سے ہے یہ کہا جب یہ کہا انہوں نے یہ کتاب یعنی امیر معاویہ کے ڈیفنس میں ہے اس کتاب میں بھی مانا کہ یہ لیکن یہ بات بلکل واضح ہے کہ جنگ سفین میں امیر معاویہ کی بغاوت علی کے خلاف خلیفہ الراشد کے خلاف غلط تھی گمراہی تھی بلکل غلط تھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے مانا یعنی ڈیفنس میں لکھنے والے بھی غلطیاں مانتے تھے یہ تھے اماندار لوگ پرانے لوگ یہ تھے آج کے لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ بددیانتی پہ اترے میں اور مٹی پاؤ ہش ہش پالیسی کے اوپر ہیں اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اتنی ان کی بات صحیح ہے کہ جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں جنہوں نے دین کا الف بے تک نہیں پڑا اور وہ ان معاملات کو جب پڑھتے ہیں اور وہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کا ایک دین کوئی بنا لیتے ہیں پتہ نہیں کون سا وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ کسی بھی نہیں ہے ان کا اپنا ہی ایک مدہ بن چکا ہے اور جو ان سے اختلاف کرے اس کو وہ ناسبی کہہ دیتے ہیں جو ان سے اختلاف کرے یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں کا مقدمہ مضبوط کرتی ہیں کہ دیکھا تم نے ان معاملات کو چھیڑا یہ ریزلٹ ہوا تو وہ گمراہ لوگوں کو نہ مثال بنائیں یزید اور امیر معاویہ دو سکول آف تھارٹس ہیں ان سے اسلام میں ملوکیت پھیلی ہے انہوں نے ملوکیت کی بنیاد ڈالی ہے امیر معاویہ اور یزید نے ڈالی ہے لہٰذا ہم خلفہ راشدین کو نہیں اس سے کچھ فرق ہوگا اس سے وہ بھی سمجھیں سنابلی جیسے لوگ بھی اور دوسرے یہ جو ہیں تاریخ مسعود صاحب بھی ہیں آج کل یہ لوگ سمجھیں کہ ان چیزوں سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا خلفہ راشدین کو ان کا کوئی خصور نہیں بھئی کیا انہوں نے امیر شام کو کہا تھا کہ تم باشاحت چلانا امت میں بھئی یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ امیر شام کے جو بھائی تھے یزید ابن ابی سفیان بہت بڑے کمانڈر تھے فاتح تھے مسلمانوں کے تو فطری بات تھی کہ ان کی جو تھی نا آثورٹی تھی اور اس آثورٹی کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ کو بھی موقع ملا کہ وہ ایک پوزیشن پر آئے بھئی خاندان تو یہ انہی لوگوں کا ہے نا جن کے پاس عرب کی حکومتیں تھیں اسلام سے پہلے سے یہ لوگ حاکم چلے آ رہے تھے تو بس وہ کچھ لوگوں میں یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ میرے ابا اور میرے دادا کے زیتون کے یا عاموں کے باغات تھے لہٰذا میں بھی اس کا اتنی حق رکھتا ہوں اب یہ زعوم غلط ہے یہ صحیح ہے یہ تو ہم جانتے ہیں اب اس بندے کا کیا کہیں جس کے دل میں یہ زعوم بیٹھ گیا وہ اس کا بلہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا اللہ عذر قبول کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس سے خلفہ راشدین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سمجھ رہے میری بات یہ شک شبے میں بلاوجہ پڑھنے کی بات